مسئلہ انشاءاللہ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ میت یعنی جب تک گھر میں ہے یعنی کفنانے کے اس کا ٹائم آنے تک سب لوگ یعنی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اس کی برائیہ بھی بیان کرتے ہیں کوئی اچھا ہیا اور پھر وہ بینا پر بولتے ہیں یعنی کہ اس کا چہرے کی جو کیفیت ہے تو بولتے ہیں یعنی اگر کال ہے تو بولتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے نور آیا ایسا تو یہ کہاں تک صحیح ہے ایسا کہنا سوالہ ہے کہ میت کے تعلق سے بہت سارے اخوال جیسا کہ اگر اس کا انتخال ہو گیا لوگ جاتے ہیں نحلانے کے بعد اگر چہرہ کالا ہو گیا تو بولتے گناہ گار تھا یا نورانی چہرہ ہو گیا تو یعنی کہ میت کے یہ ظاہری اپیرینس میں کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا اب ظاہر سی بات ہے ایک حبشی آدمی مریں گا تو آپ اسے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ بہت گورا دیکھیں گا کالا ہے تو کالا ہی دیکھنے والا انساء اس میں کیا ہے اچھا ایکسیڈنٹل کیسز ہے دم گھٹ کر مر گیا جل گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ چہرہ بلو بلاک مطلب وہ کالر چینج کر دیتی باڈی پورا ٹھیک ہے تو بہرحال اس سے کوئی ظاہری علامتوں سے نہیں اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو سولی دے کے مارا گیا بہت سارے ایسے جن کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا بہت ساروں کو آرو سے چیر دیا گیا بہت ساروں کو دو جانور پھل کے پیروں کو بان کے چیر دیا گیا اس سے کیا آپ سمجھیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتے یاد رکھیں رہا یہ ایک سسٹم ہم پاس عورتوں میں زیادہ چلتا ہے کہ ایک تو باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی برائیں بھی بیان کرتے ہیں لیکن انتخال کے بعد سیوہ اچھا ہے کہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہیے مییت کی بولنا ہے تو اچھا بولو اور نہ مو بند رکھو یہی بیٹر ہے لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتے چونکہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مییت کی بارے میں اچھا کہو اس لئے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور یہ بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ جو ہے بند سکتا ہے رہا معاملہ کی مییت کی چہرے پر نور آ گیا یہ بات بہت کاملی چلتی عورتوں میں نور والی بات چلتی اور مردوں میں وزن کی بات چلتی دو باتیں بہت کامل بہت نورانی چہرہ ہو گیا تھا اور مرد بولتے جنازہ کیا حلقہ تھا ہوا میں اڑ رہا تھا فرشتے لے کی چل رہے تھے اگر وزنی ہوگا تو ایک کتے وزنی تھی مطلب گناہ گار ہوں گے اب بھائیا ایک کنٹل کا آدمی مرا تو جنازہ وزنی ہونے شمالہ ہے نیچرل ہے اب آپ بولیں گے بہت وزنی دیکھا تو نیچرل ہے زندہ انسان کا ویٹ اور مردہ انسان کے ویٹ میں فرق ہوتا ہے ظاہر سے تو پورا ایک بچے کو آپ گود میں لے لیجی آپ کے بچے کو دس پندرہ بیس کلو کا بھی تو آپ اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر وہ بچے کو بے ہوش ہو گیا اور آپ اٹھائیے تو آپ کو بہت ویٹ دیکھیں گا چونکہ اس نے پورا ویٹ چھوڑ دیا کہیں بھی باڈی اس کے ویٹ کو ڈسٹریبوٹ نہیں کر رہی ہے پورا ایک ہی جگہ آکے پڑھا ہوا ہے سمجھ رہا تو بیٹ تو زیادہ دیکھتا ہے تو لہٰذا بولے وہ اگر کند وزنی رہا تو گناہ گار ہوں گا ہلکا رہا تو فرشتے لے کے چل رہے خبر کھوڑنے میں جلی ہوگی تو بولے بہت نیک تھا دیر ہوگی تو فلاں ہے اب تم پتھر کھوڑیں گے کالا دیر تو لگیں گی سمجھ رہے آپ ہڑوں سے کھوڑیں گے جیسی بھی سے کچھ سمجھ میں آرہا مشینوں سے تو بہرحال یہ سب کوئی علامت نہیں اور عورتوں میں رہتا کامل نے کیا نورانی چہرہ دکھ رہا تھا ہر عورت دیکھ کے کتے نورانی دکھ رہتے ہیں کتے نورانی دکھ رہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ان کے نیوکر بدھونے کی اور ایک تیسرا رہتا وہ رہتا کہ مرنے بعد خواب میں آئے کہ کسی کے تمہارے خواب میں آئے کہ آئے تو کیا کر رہتے ہیں اچھا کھانا کھا رہتے ہیں برا کھانا کھا رہتے ہیں جنت میں تھے جہنم میں تھے اور وہ بولتے بھی آکے میرے خواب میں آئے وہ لے سکی روٹیاں کھا رہے تھے بہت پریشانے بول رہی تھے بول رہے تھے کہ تیسرا اچھے سے کرو تو میری مخفیرت ہو جاتی دس وہ اچھے سے کرو دس میں انخلیاں اچھا بناو ذرا بریانی بناو دمکی تو میرے کو فائدہ ہوتا یہ تو بھائی بہت عجیب و غری معاملہ لوگوں کا اللہ رحم کرے تو بہرحال چہرے کے نور سے کوئی اس کا لینہ دینا نہیں ہے چونکہ یہ ڈیپنڈن ہے اس کی موت کی سالت میں اصل ہے اس کا نام عامال جو زندگی میں کرتا رہا تھا یہ ساری چیزیں کوئی اچھا دلیل بھی نہیں کوئی حدیقہ حدیث میں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب عجیب باتیں اس میں اتیاد کریں عورتوں کو ضرور نصیحت کریں ایسی جو باتیں کرتی ہیں کہ نہ کریں میں بھی نصیحت کروں گا کہ میت کے تعلقے سے صرف اچھی باتیں کریں مرد ہوئے عورتوں اس کے سیوا کچھ نہ کریں برا تھا تو خاموش ہی اختیار کر لیں انجام کو پہنچ گیا اگر اچھا تھا تو بیان کیجئے اس کے اچھایاں یا جو بھی تھوڑی بہت نیکی کرتا تھا بیان کیجئے وہ اس کے لئے مفید ثابت ہوتی انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ